اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتی ہیں زردوسی ورک ویڈ ویلوٹ فیبریک آپ ویلوٹ پر کسی بھی طرح کا ورک کروا لیں چاہے بوڈی کا فروگ بوڈی میکسی پیپلم فروگ بلاوز یا پھر یلوٹ شال ویلوٹ کرتی یا ویلوٹ ٹراؤزر پینٹ تو اس طرح کا جو زردوسی ورک ہوتا ہے وہ انتہائی خوبصورت لگتا ہے پیارا لگتا ہے ویلوٹ پر آپ کوئی بھی کام کر لیں سپیچلی کورے دبکے کا نقشی کا یا پاسٹون کا وہ ویسے ہی پیارا لگتا ہے لیکن یہ ڈیزائنگ اور آئیڈیاز ہیں کہ آپ اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے اپنے ہینڈ بیگ کلچ پاؤچ ڈریس کی میچنگ کے ساتھ آپ اس طرح سے زردوسی ورک کروا کر اپنی خوبصورت بوٹیز سینڈرز ہینڈ بیگ شوز اور اپنی مختلف ایسیسریز پر اس طرح سے ڈیکوریشن کر سکتی ہیں کروا سکتی ہیں کیونکہ اس کام کو کروا کر آپ کسی بھی گلوگن کی مدد سے یا کسی سمت بونڈ یا کسی ایسے یعنی میجک سے لگا سکتی ہیں جو کہ پائیدار ہو مضبوط ہو یا نیڈل کی مدد سے بھی اکثر لیڈیز ہمارے پاس پاؤچ یا کلچ یا ہینڈ بیگ لاتی ہیں کہ ہمیں یہ ورک ان پر اٹیج کروانا ہے تو کیسے کریں ہم ان کو لگا کر بھی دیتے ہیں اٹیج کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ اگر آپ کا کوئی اچھا سا سمپل سا پاؤچ یا ہینڈ بیگ ہے تو اس پر ویلوڈ فیبرک یا کسی بھی فیبرک کا کام کروا کر لائے اس سائز میں تو وہ اس کو ہم اٹیج کر کر سیم اسی کے اندر فیلنگز کر کر اس فیبرک کو اس طرح سے اٹیج کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے یہ پاؤچ یا ہینڈ بیگ یا پرس پر ہی یہ ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے تو اس طرح کی آئیڈیاز ویڈیوز کو دیکھا کر انہیں بنانا کرنا زیادہ مشکل نہیں جنہیں شوک ہوتا ہے ڈیزائننگ کرنے کا وہ ہر طرح سے ہر ڈریس کی ہر چیز کی کر لیتے ہیں اسی طرح آپ اپنے ویلوڈ خسے کی بھی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں کسی بھی کلر کی ویلوڈ پر آپ سیم ویسا ہی ورک کروائیں اور مارکٹ سے سیمپل ویلوڈ پمپس یا خسا یا شوز جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے سیم کلر کا مل جائے یا تھوڑا بہت لائٹ بھی ڈارک بھی مل جائے تو کوئی ایشو نہیں آپ وہ اس طرح سے زردوسی ورک کی کٹنگ کی جاتی ہے کہ لگتا نہیں اس کا فیبرک کہا گیا تو وہ کٹنگ کر کر اس کے ساتھ اٹیج کر دیا جاتا ہے تو وہ آپ کے شوز آپ کے ڈریس کی میچنگ کے ساتھ اور ہینڈ بیک کی میچنگ کے ساتھ بہت پیارے لگتے ہیں سپیچلی آپ کوشش کیا کریں پیٹرز اور فلاور اس طرح کے بنائیں کیونکہ کٹنگ کرنی آسان ہو نیٹ فیبرک پر اورگنزا فیبرک پر بھی آپ بنوا سکتے ہیں جنہیں کٹنگ کرنا آسان ہوتا ان کے تھریڈ وغیرہ نہیں نکلتے تو جب کٹنگ کر کر مل جائیں تو کیا ہی بات ہے اگر آپ کو بنوانے میں دکت ہے ویسے بھی ہر سیٹی میں ہر مارکٹ میں ہر کنٹری میں زردوسی ورک عام ہو رہا ہے اگر آپ سیٹی ملتان میں رہائشی ہیں یا آنا جانا رکھتے ہیں تو آپ پلیز رہیم پلازا یا مدنی سینٹر کا وزیٹ کیجئے گا وہاں سے آپ کو زردوسی ورک کے برائیڈر ڈریسز پارٹی ڈریسز نیٹ نیس ورک ہے کیونکہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی دکھایا ہوا ہے اور میرے ادھر چینل خوشی فیشن کنسلٹنٹ میں بھی